اسلام علیکم پیارے دوستو شاہ جی ایرگن کی جانب سے ایک اور گف شب کے ساتھ میں سیاد امیر حسن شاہ سے مقاطب امید ہے دوستو آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج میرے پاس میرے مہمان بڑے دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں تو ان کا کام بھی دیکھتے ہیں کس طرح انہوں نے یہاں چوز کیا کیسے تشریف لائے اسلام علیکم میجان وآلیکم السلام اچھا بھائی جان آپ کا پورا نام میرا نام رانا وسیم احمد تو آپ کے پاس ایک گن آپ کیسے تشریف لائے پہلے یہ بتایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقریباً میں اس گن کو استعمال کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر یہ کسی وجہ سے کسی دوست کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے تو یہ خراب ہو گئی ہے اس کا سٹاپ پروغرا اس نے توڑ دیا تھا پھر ہم نے اس نے بلکہ کوشش کی ہے اس کو رپیئر وغیرہ کروانے کی لیکن نہیں ہوئی وہ اگلی حالت سے بھی جاتی رہی پھر میں نے اس کو ایسی ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا پھر یوں کچھرے میں پڑی رہی ہے پھر کافی ٹائم کے بعد تقریباً میں نے آپ کا کلپ دیکھا یوٹیوب کے اوپر ٹھیک ایک سال پرانا کلپ تھا اور وہ تھا بھی اسی چیز کے بارے میں آپ یعنی گیموں کا اس میں پورا مکمل کام کر رہے تھے ٹھیک ہے تو وہاں سے پھر میں نے آپ کا نمبر نوٹ کی ہے پھر اگلے ہی دن میں نے آپ کے ساتھ رابطہ کی ہے اور آپ سے ساری ڈیٹیل لی ہے اس چیز کے بارے میں زیشان بھائی کے نام سے بیج دی ہے زیشان بھائی کے نام سے بیج دی ہے پھر میں نے ٹھیک ہے تو بھائی جان آپ کا تحراب آپ کا نام میرے نام ہے تاب انجم رانا ہے میں زیلہ بکھر سے ہوں لیکن بھائی نے مجھے بتایا کہ ادھر ایئر گن کی سٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ پورے پھنڈی میں نہیں ہوتی لیکن ادھر ماشاءاللہ بکھر میں آپ کرنے تو بہت اچھی بات ہے آپ سے جب رابطہ کیا ہے تو آپ نے کیا بتایا تھا میں نے یہی کہا کہ چراغ تلے اندھیرہ ہو گئے یہ تو کہ ہمیں بکھر میں رہتے ہوئے نہیں پتہ اور بھائی نے پھنڈی سے رابطہ کر لی سیم اسی طرح ایک دوست ہے وہ ان کا ادھر کوئی رشتہ داری ہے بحل میں ہی میرے شہر میں ہی ان کی رشتہ داری ہے اور ان کی گن تھی کوئی آٹھ دس سال سے آف نیٹ پڑی تھی وہ یعنی اوٹ آف آرڈر ہوئی تھی تو اس نے ادھر سے رابطہ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ یار بحل چلے جو وہاں یہ میں نے شاجی کو دیکھا ہے بی ایس ای ٹھیک کر رہے ہیں وہ میں نے اس چیز کی آس امید ہی چھوڑ دی تھی کہ یہ دوبارہ ریپیئر بھی ہو سکتی ہے یا کو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا وہ تو دوبارہ جب میں نے آپ کا کلپ دیکھا ہے تو وہ سوئے جو ارمان ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے جھاگ گئے کہ یار اس کو ریپیئر کیا جائے انشاءاللہ وہ جائے گی اور بیس ہو جائے گی شاہ جی یہ والی گن بھائی اٹھا باقی میں آیا اس وجہ سے ہوں کہ آپ اس کو شک سے یہ سامنے کھڑی ہے اے دب میں ابھی تک دب اے ساتھ آپ کے بالکل رانہ صاحب کی کان کھڑی ہے یہ والی اے وہ نکل کے نیچے سے کھولا تھا اس کو ایک دوبارہ دیکھا تھا بیٹے نے تو یہ ابھی تک اس کا کام شروع نہیں ہوئے آپ اس کو شک سے دھلی سے کریں کہ میں ابھی جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے دیکھا ہے اس کی آلٹریشن کرتے رہے ہیں ویلڈنگ شیلڈنگ سارا کوئی جو کچھ انہوں نے کیا ہے کوئی کوئی بات نہیں سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اور میں اس کو بہترین طریقے سے اوریجنل طریقے سے تیار کر دوں گا ہمیں بیشیس کی دور کروں گا انشاءاللہ یہ جب آپ واپسی پر آئیں گے نا پھر آپ دیکھ لینا کہ یہ کس طرح ہوتی ہے انشاءاللہ یہ بالکل نیو ہوگی اس کی اندر دیکھ لے شپ کی ہوئی ہے کہیں نیچے نیچے ادھر دیکھائیں نکال کر تو نہیں رکھئے بیٹا کہیں پہلے جب کھولی تھی اس کے ساتھ تو نہیں تھی اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے ہوگی انشاءاللہ وہ پڑی ہوگی پہلے میں نے کہا تھا اس بچے کو کہ دیکھ لیں یار آئیکون کونسی چیز ہے جواب تو دے سکے کہ فلا فلا چیز پہنچ گئی تو ہوگی اس ویڈیو میں تو انشاءاللہ ہم اس کو ریپیئر کریں گے بہترین ریپیئر کریں گے اس کا سٹاپر بھی ٹھیک کریں گے اس کے تمام تر جہاں بھی کمی بیشی ہوگی سب کچھ فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بیسٹ ہو جائے گا سپرنگ وغیرہ بھی انڈ ہے اس کے بہرحال اس کو موٹا موٹا دیکھ لیں ابھی اگر وہ نہ چھیڑتے نا نہ چھیڑتے تو مزہ ہوتا کیونکہ وہ اناڑی کا جو ہوتا ہے رولہ بنا ہوا وہ سیدھا کرنا مشکل ہو جاتے تھوڑا سا تو کوشش کروں گا نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی سائٹس وغیرہ سب چیزیں لگانے ہیں سائٹس سائٹ لگانے ہو تو تب بھی یہ بہرحال اس کی پرنجر لگائیں گے آپ سکوپ لگائیں گے سکوپ لگا لیں نا بے شلط سکوپ ہے یہ اس حالت تطریقہ وہ دیکھیں گے ویڈیوز میں دیکھیں گے ہوگی یہ پینک آپ نے خود کی تھی ہوگی 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 پھر خود بلکہ میں نے جب پیک کیا تھا میں نے شاہل جی کو محسیج کی تھی یہ سکوپ بھی ہے جی بالکل ہوگی تو اس کو نکال کے دیکھ لیتے ہیں ایک نظر اس رائے سے نکال دیا چونکہ سپرنگ مجھے پتا تھا سپرنگ ہوتا ہے اس کا نہیں نہیں بھائی اس کا جنوان سپرنگ بہت بڑا اور اچھا سپرنگ ہوتا ہے سپرنگ یہ ٹوٹا تھا ٹوٹا تھا ہے جنوان ہی اور یہ ٹوٹا جب ہے تو اس کا ایک حصہ انہوں نے آگے وہ سپرنگ کے آگے والا حصہ بھی نہیں ہے اس کا علامہ بس سپرنگ کے آگے جو وہ لگتا ہے ہولڈر ٹائپ ہاں ہے بیچ میں ہے ٹکڑا بھی ہے وہ پھنسا ہوا ہے اس ٹکڑے کے ساتھ یہ یہ دیکھیں یہ سپرنگ کے کئی حصے ہوئے ہوئے ہیں اور پھر اس کو ویڈ کراتے رہے ہیں سپرنگ کو ٹھیک ہے اور یہ اس کا اوریجنل پارٹ ہے جو ضرورت ہوتا ہے بچ کچھ جگہیں ہی ہوتی ہیں جہاں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے یہ سچی بات ہے سیل بلکل ختم ہے نہ ہونے کے برابر ہے سیل اس کی جنوان ڈالیں گے انشاءاللہ اوریجنل ڈالیں گے انشاءاللہ اور اس کو اس کو سائٹ ہی لگانا پڑے گی کیونکہ اس کے نام میں اپنا سکوپ اس کی سائٹ والا حصہ یہ ٹوٹا ہوا ہے سکوپ لگائیں گے اس کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر کے پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ